سبسکرائب پر چینل ایک سبسکرائب پر لائک پر السلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت گیاروی کے دوسرے سبخ میری سرگزشت کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں میری سرگزشت میں نے دلی میں شرح مسلم ملہ حسن اور میبزی پڑھنی شروع کی تھی کہ عزیز اور بزرگوں کے جبر سے چارونہ چار مجھ کو دلی چھوڑنا اور پانی پتھ واپس آنا پڑا اب دیکھئے شرح مسلم شرح مسلم صحیح مسلم حدیث شریف کی مشہور کتابہ میں سے ایک ہے جس کی تعلیف مسلم بن حجاج نیشہ پوری نیکی سے سہاہ ستہ میں صحیح بخاری کے بعد شمار کیا جاتا ہے سہاہ ستہ میں حدیث کے یہ مجمع شامل ہے یعنی بخاری مسلم ترمیزی نسائی ابو دعود اور ابن ماجہ یہ تمام کتب احادیث دینی مدارس کے نساب میں پڑھائی جاتی ہے خصوصا مسلم شریف کو درس نظامی میں خاصی اہمیت حاصل ہے تدریس کے آسانی کے لئے محدثین نے صحیح مسلم کے شرحیں لکھی جن میں سے بعض آٹھ آٹھ دس دس جلدوں پر مشتمل ہے اب ملہ حسن اور میوزی پڑھنی شروع کی تھی عزیز اور بزرگوں کے جبر سے چارونہ چار مجھ کو دلی چھوڑنا اور پانی پت واپس آنا پڑا یہ ذکر اٹھارہ سو پچپن کا ہے دلی سے آ کر بس برس ڈیڑھ برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا یعنی جب دلی سے واپس پانی پت آئے تو اٹھارہ سو پچپن میں دلیڑ برس تک کے اپنے آبائی وطن یعنی پانی پت میں ہی رہے یہاں بطور خود اکثر بے پڑھی کتابوں کا متعلق کرتا رہا اٹھارہ سو چھپن میں مجھے زلہ حسار میں خلیل تنخواہ کی اسامی صاحب کلیکٹر کے دفتر میں مل گئی لیکن اٹھارہ سو ستاؤن میں جب سپاہ باغی کا فتنہ ہندوستان میں برپا ہوا اور حسار میں بھی اکثر سخت واقعات وظہور میں آئے اور سرکاری عملداری اڑ گئی تو میں وہاں سے پانی پت چلا آیا خریب چار برس کے پانی پت میں بیکاری کے حالت میں گزرے اب سپاہ باغی سپاہ باغی کیا آتا ہے اٹھارہ سو ستاؤن میں بغاوت کرنے والے ہندوستانی سپاہی اور اسی دوران انہوں نے کیا کیا تھا وہاں سے وہ زلہ حسار سے کہاں پر واپس آ گئے پانی پت واپس آئے گا اور چار برس تک بیکار رہے گھر میں ہی پڑے رہے جس زمانے میں میرا ڈلی جانا ہوا تھا مرزا عصد اللہ خان غالب مرہم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا اور اکثر ان کے اردو فارسی دیوان کیشار جو سمجھ میں آتے تھے ان کے معنی ان سے پوچھا کرتا تھا اور چند فارسی خصیدیں انہوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے یعنی مرزا عصد اللہ خان غالب مولانا الطاف حسین حالی کے استاد بھی تھے اور مرزا عصد اللہ خان غالب کی خدمت میں اکثر ہو جایا کرتے تھے فارسی دیوان کے اکثر وہ کیا کرتے تھے جو اشار سمجھ میں نہیں آتے تھے اس کے بارے میں پوچھ لیتے تھے پوچھ لیتے تھے اور چند فارسی خصیدیں انہوں نے پڑھائے بھی تھے ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کا اکثر فکر شیئر کرنے سے منع کیا کرتے تھے مگر میں نے جو ایک عاد غزل اردو یا فارسی کی لکھ کر ان کو دکھائی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگرچہ میں کسی کو فکر شیئر کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شیئر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے مگر اس زمانے میں ایک دو غزل سے زیادہ دلی میں شیئر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا یعنی جب قیام دلی میں تھے تو مرزا غالب سے ملے مرزا غالب نے کہا کہ آپ کو ضرور شیئر کہنا چاہیے اور شیئر کہنے میں آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ اپنی ذات پر اپنی طبیعت پر سخت ظلم کریں گے اور صرف دو ہی غزلے وہ لکھنے کا اتفاق ہوا تھا اب یہ ملہ حسن کون ہے یہ خاضی محب اللہ بحاری کی علم منطق پر لکھی ہوئی مشہور کتاب سلم کی شرعہ ہے اس شرعہ کے مصنف ملہ محمد حسن فرنگی مہلی ہے جنہیں ملہ حسن کے نام سے شہرت ملی اور اسی کی مناسبت سے سلم کی شرعہ ملہ حسن سے مشہور ہوئی یوں تو سلم کی متعدد شرعہ لکھی گئی لیکن ان میں جو طرز معخول اور نکتہ آفرینی ملہ حسن میں ملتی ہے دوسری شرعہ اس سے خالی ہے یہی وجہ ہے کہ درس نظامی کے نصاب میں آج بھی اس کی اہمیت ہے اور اس پر بہت سارے علماء نے ہواشی لکھ کر اس کی اہمیت کو دھو بالا کر دیا ملہ حسن فرنگی مہلی کا انتخال کانپور میں گیارہ سو ننانوے ہجری میں ہوا تھا اب میبزی کیا ہے یہ منطق کی مشہور کتاب ہدایت الحکمت کی شرعہ ہے جسے خاضی میر حسین عرف کمال الدین نے تیرہ سو نو عیسوی میں قلم بند کیا تھا اس میں ہدایت الحکمت کے مطن کے منتخب اجزاء کی ساسان اور سلیس عربی میں شرعہ کی گئی ہے ہدایت الحکمت کی تدریس میں آسانی کے لئے میبزی درس نظامی میں شامل ہے غدر کے بعد جب کئی برس پانی پت میں گزر گئے تو فکر ماش نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا حسن اتفاق سے نواب مصطفی خان شیفتہ مرہوم رئیس دلی و تعلق ادار جہانگیر آباد فتح بلند شہر سے شناسائی ہو گئی اور آٹھ سات برس تک بطار مساحبت کے ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا یعنی غدر جو پہلی جنگ آزادی کہی جاتی ہے اٹھارہ سو ستاون کی اس کے بعد کئی برس پانی پت میں ہی گزر گئے لیکن فکر ماش تو ضروری تھا اور اس لئے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اب حسن اتفاق سے کیا تھا نواب مصطفی خان شیفتہ مرہوم رئیس دلی و تعلق ادار جہانگیر آباد فتح بلند شہر سے شناسائی ہو گئی یعنی شناسائی کس سے ہوئی تھی نواب مصطفی خان شیفتہ سے اب آٹھ سات برس تک بطور مساحبت اب مساحبت کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر کسی صاحب کی صحبت میں رہنے کو مساحبت کہتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ رہ کر علمی ذوق کو فروان چڑھا سکے اور انہیں صحیح بہتر مشورے دے سکے نواب صاحب جس درجہ کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے اس کے بنسبت ان کا مزاخ شاعری بہ مراتب بلند تر اور آلہ تر واقع ہوا تھا یعنی جو نواب مصطفی خان شیفتہ کیا تھے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے لیکن اس کے بجاہ اس کے بنسبت مزاخ شاعری اور بہ مراتب بلند تر آلہ تر واقع ہوئے تھے اب بہ مراتب یعنی مرتب کے متابق اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ابتدا میں اپنا فارسر اردو کلام مومن خواہ مومن کو دکھایا تھا مگر ان کے مارنے کے بعد وہ مرزا غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے تھے یعنی پہلے کیسے بتاتے تھے مومن خواہ مومن کو ان کے انتخال کے بعد مرزا صد اللہ خواہ غالب سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے اپنے دیوان پر اپنے کتابوں پر اپنی شاعری پر میرے وہاں جانے سے ان کا پرانا شیر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا اور ان کے صحبت میں میرا طبعی میلان بھی جو اب تک مکروحات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اٹھا اب طبعی میلان کیا ہوتا ہے طبیعت کا جھکاؤ اور مکروحات مکروح کی جمع ہے ایک راہیت پیدا کرنے والی چیزیں اور منتحہ کمال یعنی وہ اپنے کمال پر پہنچ گیا تھا اسی زمانے میں اردو اور فارسی کے اکثر غزلے نواب مرہوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا یعنی مولانا حالی نواب مرزا مصطفی خان شیفتہ کے ساتھ مل کر اکثر جو غزلے فارسی کی غزلے ہیں وہ کہنے لگے انہی کے ساتھ میں بھی جہانگیر اباس سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا مگر در حقیقت مرزا کے مشورے وہ اصلاح سے مجھے چندہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ جو کچھ فائدہ ہوا وہ نواب صاحب مرہوم کی صحبت سے ہوا یعنی مرزا غالب جو تھے ان سے جو مشورہ کیا کرتے تھے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا لیکن نواب مرزا مصطفی خان شیفتہ کی صحبت سے بہت فائدہ ہوا وہ مبالغے کو ناپسند کرتے تھے کون نواب صاحب مبالغہ مبالغہ نہیں بڑا چڑھا کر کسی چیز کو بیان کرنا حقائق و واقعیت کے بیان میں لطف فائدہ کرنا اور سیدھی سادھی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فرہ بنانا منتحہ کمال شاعری سمجھتے تھے یعنی عام سیدھی سادھی زبان کے استعمال کو حسن بیان سے اور دل فرہ بنداز بنانا اسی کو وہ اپنے خوبی کی انتہا کہتے تھے چچورے اور بازاری الفاظ وہ محورت اور آمیانہ خیالات سے شیفتہ اور غالب دونوں متنفر تھے آمیانہ خیالات کیا ہوتے ہیں آمیانہ یعنی بازاری گھٹیا خیالات تو اس میں نہ صرف چچورے اور بازاری الفاظ اور محورت یعنی بازاری آمیانہ خیالات سے نہ صرف شیفتہ بلکہ مرزا غالب بھی متنفر تھے نفرت کرتے تھے نواب شیفتہ کے مزاق کا اندازہ اس ایک واقعے سے بہت خوبی ہو سکتا ہے کہ ایک روز انیس کا ذکر ہو رہا تھا انہوں نے انیس کے مرسیہ کا یہ پہلا مصرہ پڑھا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے اور کہا کہ انیس نے ناحق مرسیہ لکھا ان کے خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑھنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مزاق پیدا ہو گیا یعنی یہ مرزا بیور علی انیس ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ مرسیہ کو شاعر تھے اور ان کا ہی مصرہ پڑھا گیا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے اور کہا کہ یہ پوری مرسیہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ شیری کافی ہے یہ مصرے سے ہی آپ کو پورے مرسیہ کا دم پیدا ہو جاتا ہے ناپ شیفتہ کی وفات کے بعد پنجاب گورنمنٹ بک ڈیپو میں ایک آسامی مجھ کو مل گئی جس میں مجھ کو یہ کام کرنا پڑتا تھا کہ جو ترجمہ انگریزی سے اردو میں ہوتے تھے ان کی اردو عبارت درست کرنے کو مجھے ملتی تھی تقریباً چار برس تک میں نے یہ کام لاہور میں رہ کر کیا اس سے انگریزی لٹریچر کے ساتھ مناسبت پیدا ہو گئی اور نامعلوم طور پر آہستہ آہستہ مشرقی لٹریچر اور خاص کر عام فارسی لٹریچر کی وخات دل سے کم ہونے لگی یعنی یہاں پر ناپ شیفتہ کی وفات کے بعد کہاں چلے گئے تھے پنجاب گورنمنٹ بک ڈیپو اور وہاں پر نوکری مل گئی تھی اور وہاں پر کیا کام کرنا تھا جو اردو ترجمہ کیے جاتے تھے انگریزی سے اس کی عبارت صحیح طریقے سے لکھنا تھا اور یہیں سے انگریزی لٹریچر کی طرف مولانا حالی کا جو علمی علان ہے وہ بڑھتا چلا گیا لاہور ہی میں کرنل ہالرائیڈ ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن پنجاب کی ایمہ سے مولوی محمد حسین آزاد نے اپنے پرانے ارادے کو پورا کیا یعنی 1874 میں ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان میں اپنی نویت کے لحاظ سے بلکل نیا تھا اور جس میں بجائے مصرہ طرح کے کسی مضمون کا انوان شاعروں کو دیا جاتا تھا کہ اس مضمون پر اپنے خیالات جس طرح چاہے نظم میں ظاہر کریں میں نے بھی اسی زمانے میں چار مسناویہ ایک برسات پر دوسری امید پر تیسری رحم و انصاف پر اور چوتھی حب وطن پر لکھی یعنی ایک ہی زمانے میں چار مسناویہ مولانا حالی نے لکھ دی تھی یہ کرنل ہالرائٹ جو ڈالیٹر آف پبلک انسٹرکشن تھے انہوں نے کہا تھا ان کی جو اشارہ تھا اس کے بنیاد پر کیا ہوا مولوی محمد حسین آزاد نے اٹھالہ سو چورتر میں کل ہند مشاعرے کی بنیاد ڈالی تھی اور اسی مشاعرے کی وجہ سے مولانا حالی نے بھی چار مسناویہ تحریر کر دی تھی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی